پاکستانی زائی کا بھنڈی کڑھائی بہت ہی ڈیلیشیس ہوتی ہے یہ میں نے بھنڈی لیا ہے بھنڈی کو میں نے سلائس میں کاٹ دیا ہے پہلے اچھی طرح ہوں کر سپ ہوں گے بھنڈی کو تاکہ ہماری بھنڈی بلکل خوشک ہو جائے اور اچھی سی فرائے ہوگا ہماری بھنڈی فرائے نہیں ہوگی تو وہ بلکل گیلی گیلی اچھی نہیں لگے گئے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے لیسن بہت سارا اور ساتھ دو عدد ٹیمارٹر ٹیمارٹر کے ساتھ ہم پکائیں گے بھنڈی کڑھائی کا مسالہ دیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک عدد پیاس لیا ہے جسے میں نے سوتے کر دیا ہے ہم اسے ہلکا سا سوتے کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑی پیاری ٹیمارٹر میں نے دو عدد لیا ہے اس میں دو عدد بڑی ٹیمارٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سلائس میں کر دیا ہے ٹیمارٹر ہم ڈال دیں گے ہم بنا رہے ہیں بندی کڑھائی بہت ہی ڈیلیشیس ہوگی میں آپ کو ایسی رسل پی بھی بندی کی ساتھ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جو ہم کچھڑی کے ساتھ اور چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ میں اس میں ایڈ کریں گے ہم مسالے ٹیمارٹر اپیاز اچھے سے فرائے ہو گئے ایک چمت پیسی ہوئی نال میچ ایک چمت خلدی اور ایک چمت پیسا ہوا دھنیا ڈال کر ہم اچھا سا مسالہ بھون دیں گے پہلے ہم دھمپر چھوڑیں گے ساتھ ہم بھنڈی بنا رہے ہیں بھنڈی کو ہم پہلے بہت زیادہ تیر لیں گے زیادہ تیر بھی فرائے کرنے سے ہمارا ایسا ہوگا بھنڈی ہماری بلکل بھی گلے گی نہیں بلکل کھلی کھلی اور اچھی سی کرسپی کرسپی بنے گی سب سے پہلے ہم لیسن ڈالیں گے لیسن ہمیں تھوڑا زیادہ لینا ہے بھنڈی میں جتنا زیادہ لیسن ہوگا بھنڈی کا ٹیسٹ اتنے ہی ڈبل ہو جائے گا لیسن اور ایک چمبر سابوس زیرا ہم ان جونوں چیزوں کا پہلے تڑکہ لگائیں گے اگر میرا پیج پاکستانی سائکہ لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی بھنڈی جسے ہم نے دھو کر سکھا دی تھی اور پہلکل سکھا دی نہیں ہے ہمیں گیلی بھنڈی نہیں ڈالنی ونہ ہماری بھنڈی خراب ہو جائے گے یہ ہے میں نے دو آدھا دھاری میٹس اس میں ساتھ ہم ڈالیں گے اس سے بہت زبردست کلیور ہو جائے گا اور ہمیں میٹسے تھوڑی زیادہ رکھنی ہے بھنڈی جتنی سپائسی ہوگی وہ اتنا ہی کھانے کا مزہ آئے گا بھنڈی تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے آپ اپنے ہزبین کو یہوالی بھنڈی اتفا ضرور پرائے کریں انشاءاللہ ان کو بہت پسند آئی گی اب میں اچھے سے فرائے کر دوں گی بھنڈی کو جب تک بھنڈی فرائے نہیں ہوگی ہم مسالہ ایٹ نہیں کریں گے ہماری فرائے ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالہ ہماری بھنڈی اچھے سے فرائے ہو چکی ہے آپ کو نظار آرہی ہوگی اس میں بلکل بھی پانی نظر نہیں آنا چاہیے اور ہم بلک کہا کر چیک کریں گے اور یہ مسالہ میں نے اچھی طریقی سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا مسالہ یرجہ ہونا چاہیے پیاس ٹیمارڈر الگ الگ نہیں ہونے چاہیے اب یہ سارا مسالہ ہم بھنڈی میں ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے میں نے مسالہ میں نمک بھی ایک کر جدھے میں آپ کو نمک بتانا بھول گئی ہوں آپ نمک ضرور ایک کریں گے نمک ہم بھنڈی میں کم رکھیں گے کیونکہ بھنڈی میں پہلے ہی نمک زیادہ ہوتا ہے پالک اور بھنڈی ایسی سبزی ہے جس میں نمک پہلے سے ہی پایا جاتا ہے آپ سارا مسالہ ہم مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے تاکہ ہماری بھنڈی کرائی تیار ہو جائے پیسٹ ہماری بھنڈی مسالہ کرائی تیار ہے آپ ایک دفعہ ضرور ڈائے کرئے گا اور اپنے بچوں کو اور بڑوں کو بنا کے ضرور کھلائیے گا یہ آپ چھپاتی کے ساتھ سارو کریں یا پھر نان کے ساتھ یا تھندور کی روڈی کے ساتھ کریں اس کا مزہ دھمنا ہو جائے گا اگر میرے پیج پہ آپ نئے ہیں تو پلیز میرے ویڈیو لائک کر دیں اور سبسکرائب کے پاس بٹن بیل آئیکن کا دبا دیں تاکہ میری اچھے اچھانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت قیال رکھئے گا اللہ حافظ خیام اللہ